فرشتوں کا نزول اس لئے ان سے ناراض نہ ہوا کرو بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا تین بیٹیاں ہو چکی تھی چوتھی مرتبہ حضرت رابیہ کی امی امید سے تھی اور چوتھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا لیکن چوتھی بھی بیٹی ہو بھی اس لئے آپ کا نام رابیہ رکھا گیا اور خدا کا کرنا کے ایسی قسم پرسی اور گربت کی عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا یہ گربت کا حال تھا حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لئے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا جب رابیہ کی پیدائش بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا لیکن سارے دخ درد تکلیف مسئیبت ہر چیز سے گزر کر رابیہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درسگاؤں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابیہ بسری اس مقام پر کہ امام حسن بسری جیسا امام جب واز کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے کون امام حسن بسری مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے جب تک بسنا میں حسن بسری ہے میں کسی کو واز کہنے کی اجازت نہیں دیتا سب کے ممبر اٹھا دو سوائے حسن بسری کے وہ عظیم حسن بسری اس وقت تک محفل واز شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابیہ بسری نہیں آ جاتی کسی نے کہا حسن ایک بڑیہ کا انتظار کرتے ہو اور بڑیہ کے انتظار میں محفل روکتے ہو آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آگ کھیچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابیہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر حضرت رابیہ بسری نے امام حسن بسری کو تک لکمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بسری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل واز شروع ہوئی ہیں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ لوگو اللہ کی طرف آؤ لوگو اللہ کی طرف آؤ اور اس کے دربازے پر دستک دو اس کے دربازے پر دستک دو اس کے دربازے پر دستک دو ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا دعوت دی اللہ کی طرف آؤ اس کے دروازے پہ دستک دو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھول ہی جائے گا ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے حسن اتنا بٹا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کی حمالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت رابعہ بسری کی ذات تھی یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی اے خواتین اسلام سنی دعوت اسلامی میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں تین عین کی تحریک ہے سنی دعوت اسلامی کا مقصد تین عین ہے اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس تین عین کو یاد کر کے جاؤ سنی دعوت اسلامی تین عین کی تحریک ہے نمبر ایک علم کی عین نمبر دو عمل کی عین اس لیے کہ علم و حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو لیکن علم و عمل والے بھی تو بہت ہیں تو فرماتے ہیں تسری عین عشق ہے علم عمل عشق رسول جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے اور میرے امام نے اسی کی دعوت دی اپنے دور میں لحد میں عشق رخے شہ کا دانگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار بانگ لے کے چلے آؤ علم کی طرف پہ شرفت کریں خواتین بھی المسیخیں قوم کی بچیاں بھی علم کی طرف آئیں علم کا پرچم اور علم دین کا پرچم لے کر کے آگے بڑھیں انشاءاللہ گناہوں سے نجات ہوگی برے ماحول سے نجات ہوگی برائیوں سے نجات ملے گی اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو علم نافع اتا فرمائے خاش دل اتا فرمائے گریہ کرنے والی آنکھیں اتا فرمائے خدا اور رسول کو یاد کرنے والا دل اتا فرمائے اور گفتگوں کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو